ایسا ہے کہ آپ دونوں کیونکہ شو بس سے آپ کا تعلق ہے تو ہم نے آج ایک بہت مشہور ڈریکٹر اور ان کے اسسٹنٹ کو بلا رکھا ہے خواتین حضرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں ڈریکٹر اینڈ ہس اسسٹنٹ ہر اسسٹنٹ کارے آئیے 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 پلیس دیجئے میڈم کہانی اس وقت اس مور پہ ہے کہ یہاں سے بچکن نکلنا مشکل ہو رہا ہے کچھے نہیں پتا تم کچھ بھی کرو تم ساس کو مار دے بلکل ٹھیک ہے مار دیجئے مار دیجئے ایسے بھی بچیں گے اور سوسر کو کومہ میں بھیج دیجئے بھیج دیجئے بھیج دیجئے بیسے بھی وہ ہمیں ڈیٹس نہیں دے اور نند کا بھابی کے ایکس بوائی فرینڈ کے ساتھ چکر چلا گئے what a idea پوری فیملی کسی کے آگے آنکھ اٹھا کر دیکھنے جو گئے دنس سیچویشن ریٹنگ اوپر آج میں آج پھروں آسمانی جا آئے آفان میرے پاپا ان کی اتنے بڑے فین ہیں جب بھی پنکھے کو دیکھتے ہیں انہیں آفان یاد آگیا گرمی بہت لگتی ہے کبھی آف کرتے ہیں آن گھر جتے ہیں بیٹھ جو بیٹھ صدرہ ہوں کیوں صدرہ جتنا ہستی ہے نا گھر والے تو پیار سے آپ کو صدو کہتے ہوں گے نا صدو اچھا مطلب آپ ایک زمانہ تھا بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی ابھی بھی مطلب صحیح ہے دل میں اتر جایا کرتی تھی اب آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سیڑھیاں بھی مشکل سے اترتی ہوں گی اچھا کیوں ہے اچھلی میں ایکسپیکٹ کر رہی ہو نا اچھلی میں ایکسپیکٹ کر رہی ہو نا میں دل میں دوبارہ اتر جاؤں گی اچھلی میں ایکسپیکٹ کر رہی ہو نا ہاں اور تم ایک واپتہ ہوں ہمیشہ پھیکا کھانا بیمار لوگ کھاتے ہیں جو ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں نا ہاں میری شمسالہ شوق سے کھاتے ہیں تم بھی پروگرام کے بعد میری شمسالہ کھاتے ہوئے گا شوق سے یوں نا میں سکریپٹ میں جو کہوں گی وہ صحیح کہوں گی سکریپٹ کیا مطلب وہ آئی یہ میڈم سکریپٹ ہے اچھا اچھا اور ویسے بھی تابش بھائی یہ جو میری شمسالہ ہوتا ہے اس سے ویورز جاگتے رہتے ہیں اچھا میڈم آپ ایک سکریپٹ ہیں بکلم خود سکریپٹ ہیں یہ میڈم سکریپٹ ہے اور میں ان کا ڈیریکٹر ڈیریکٹر ہوں اپنے پہ فشلے ڈرامے تو دیکھے ہوں گے کتنے سست سے ڈرامے ہاں بہت سلو دیکھتے دیکھتے سو جاتی تھی اب ان کے سٹوری بھی ایسی ہوتی تھی کہ زبیدہ آپا کی کہانی استانی سرعیہ کی زبانی یہ تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی کہانوں میں زیادہ تر ڈراموں میں رونا دھونا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے سے وہ ہی بات کر سکتا ہے جو اچھا رو لیتا ہے اچھا نوٹی بوائی رونا دھونا تو نے خود ہی ڈال دی ہے بھلا دھونا بھی کوئی ٹی وی پہ دکھا سکتا ہے برتن دھو رہا ہے کوئی فرش دھو رہا ہے کوئی گاڑی دھو رہا ہے ڈریکٹرکل ہی بہت مشکل ہے دھونا وہ نا اب کسی کے پاپ دھونا تو میں کیسے دکھاؤں گا شاٹ آب وہ مجھ سے بات کر رہا ہے پینڈو میکم تاریفی کہ دیکھو رونا دھونا جو ہے نا جس کی تم بات کر رہے ہو وہ تو پرانا دور تھا صدرہ کو دیکھ لو سات سو شادیاں ہو گئی ہیں ایک بار بھی روئی ہیں رخصت ہوتے ہیں ہر بار کی 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 گرتی بھی جاتی ہے کہیں نا آپ جمعہ کریں نا ہاں نہیں صحیح بات ہے یہ بات اور بیسے بھی آپ سمجھتے نہیں عورت کی جو آنسو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی طاقتور ہوتے ہیں آنسو کی بات کر رہا ہے یہ کمبخت یہ تو گلیسرین دیکھ کے مرنے والا ہو جاتا ہے ایم سوری گلیسرین اور نسرین دونوں میری کمزوری ہیں نسرین کہاں سے آگے پیچ میں میری باہ سنے اپنا اسکرپ بی بی میڈم میڈم اسکرپ میڈم اسکرپ صدرہ نیازی بیٹھیں میری عزت کا معاملہ یہ جو درامے بنتے ہیں آج کل یہ زیادہ ایلیٹس کو دکھاتے ہیں ایلیٹس کے لیے ہوتے ہیں غریب کے مسائل نہیں ڈسکس ہو رہے اس کے اندر دیکھو غربت میں نا مسائل نہیں ہوتے یو نو غربت کے اندر یکسانیت ہوتی ہے کیا گہری بات کر دیا اور یکسانیت درامے کی موت ہے بات تو صحیح کر رہا ہے لڑکا لڑکی کہاں سے بے شمار عورت یہ شدید ہوتے ہیں شدید ہوتے ہیں دنیا بھر کے غریبوں کو دیکھ لو ان کی مسائل ہوتے ہیں اببہ میرے اببہ میں نے اببہ کی ٹانگ بنوانی تھی اممہ کی بتیسی ٹوٹ گئی چلو کوئی بات نہیں انہوں نے کونسی ریوڑیاں کھا لینی ہے کوئی اس طرح کی شارٹ کٹس لگا ابش بھائی دیکھئے آپ تو سمجھتے ہیں ایک ڈریکٹر کے لیے غربت اکسپوز کرنا میں کیا فریم میں دکھاؤں کہ وہی دادا کی پرانی تصویر جس کی اب آنکھیں بھی مر چکی ہوئی ہیں ہاں یا وہ گھر کے پردے دکھاؤں جس پہ وہ کوئی تیل والے ہاتھوں سے وہ پونچ کے چلا گیا ہے یا وہ بغیر چڑی کے بچے دکھاؤں جو چپڑ میں ناکھوں دیکھیں نا غربت میں ہے کیا یعنی اببہ بچائرے کی خانسی نہیں جاری تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ چلو اببہ ہی چلا جائے پھر بہت آپ کو ٹھیک ہے غربت میں کیا ہے دکھا رہے ہیں پیک اپ ہو جاتی ہے اس کے موں سے بھل بھلے بند رہی ہوئے یہ تمہارا فون ہے اوہ جے میڈم کیا وہ اگلا شوٹ پہ یا رہے ہیں اوہ نو میرے مائے میں تو صرف ایک گدے کی سرگزشت ہے کیا مطلب میڈم ابلی سٹوری اگلے شوٹ میں تو ہم چاند پہ جا رہے ہیں چاند کا سفر کی تو نہیں ہے شوٹ جی ہاں گدے فیٹ کے چلے جو آپ گدے فیٹ آہ گدے فیٹ گدے فیٹ گدہ چاند پہ لے چلتے ہیں واہ 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 what an idea you are so creative اور وہاں جا کے اس کو پکا کے کھا بھی لیجے چلو دلدار چلو میں لاہور کی پر سے مطلب جانا چلو 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 گدہ تیار چلو گدہ تیار چلو گدہ تیار چلو گدہ تیار چلو چلو ڈسو 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 ڈسو